ساتھ چکر کا ایک تواف ہوتا ہے وہ تواف نفلی ہو عمرے کا ہو حج کا ہو ساتھ چکر کا ایک تواف ہوتا ہے نفل حاجت یا نفل تواف کسی وقت بھی ہاں اثر کے بعد نہ پڑھیں باقی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں تواف کر سکتے ہیں نماز نہ پڑھیں بہرحال تواف کر دیں منی کے قطرے تو نہیں آتی یہ مزی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے اس کے بغیرے نماز نہیں ہوگی نہ تواف بھی نہیں ہوگا نہ بکنے آپ بھی بھی کہا تکہ آپ اتنے کمزور ہیں الونا نہیں آتا دروش شریف پڑھیں اور استقفال پڑھیں میری بیٹی ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ سے بیٹا بھی مانتے ہیں میرے صالح کی اولاد اللہ ان کو بھی صاحب اولاد کرے اور جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد صالح اطا فرمائے اگر ہمارے کمرے سے مسجد دسمنٹ کے فاطرے پر ہے خوف کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتے تو مجبور ہیں پھر کمرے میں جواب کریں طواب مقروع وقت میں کیا ہے تو دو رکعت مقرب کے بعد پڑھیں بکری بچہ دیتی ہے تو اس کو ہم رکھ سکتے ہیں وارے میں نسل کے لیے بلکل رکھ سکتے ہیں ان کے لیے ماں بہن کا کوئی حکم نہیں ہوتا یہ انسانوں کے لیے حکم ہے عورتیں اگر جنازہ پڑھیں گی تو وہ بھی وہی دعا پڑھیں ہاں فلکل جو مرد پڑھتے ہیں دعا تو ایک ہی ہے جب آپ نے اپنی بیٹی اپنی فیملی کو بلانا ہے تو جب وہ وہاں سے آئیں تو عمرے کی نیت کر کے پہلے عمرہ کریں پھر تمہاری خدمت کریں میں مدینہ سے جدے آیا پھر اس کے بعد جدے سے عمرانہ پھر دب نہیں ہے آپ کا حج ہوگا ہی افراد تینوں طریقے کیا ہے مکہ میں رہنے والے جو بھی ہیں وہ حج کریں گے حج افراد ان کے لیے حج کی پکری واجب نہیں ہے خوشیتے رکھنا چاہیں تو سولہ کھڑیں